السلام علیکم مجھے اس کی رکنی ہے اور آریے لیند 45 بہت بڑی شہیٹ کی لیند ہے اب اس کے دامن کو کاٹیں ہیں یا پھر اس کے گلے کو کاٹیں ہیں اکثر لوگ کیا کرتے ہیں نہ گلہ کاٹتے ہیں نہ دامن کاٹتے ہیں کہ شہیٹ بری لگے گی یہ دیکھیں گلہ اس طرح سے اگر ہم کاٹ دیتے ہیں 38 لیند میں یہاں سے ادھر گلہ بنا دیں گے تو پھر بچے گا کیا صرف ایک پتہ تو یہ ایک پتہ تو تو بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا بہت برا لگے گا تو پھر کیا کریں ہم اس کا تو یہی حل میں لے کر آیا ہوں آج آپ کے لئے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ویڈیو آپ کو کیسی لگی یا آپ مجھے بتائیں گے اپنی رائے کہ کس طرح ویڈیو آپ کو پسند آئیے اچھی لگی ہے اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجئے گا اگر چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے آپ مجھے سبسکرائب کر دیں اب کرنا کیا ہے 38 لیند کا اس طرح سے نشان لگا دینا ہے بلکل ایسے ہی 38 لیند جتنی ہمیں رکھنی ہے آپ اس طرح سے نشان لگائیں گے اور یہ بارڈر کی لمبائی آپ نے دیکھنی ہے کتنی ہے تو بارڈر کی لمبائی سے ایک انچو پر ہم اس کی کٹنگ کر دیں گے بلکل ایسے ہی سیدھا یہاں سے ہم نے اس کی کٹنگ کر دینی ہے بہت ہی پیاری بہت ہی خوبصورت ویڈیو آج کی آپ کے لئے ہر کوئی یہ طریقہ نہیں بتاتا یہ سے طریقے کسی کسی کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ وہ اپنے دماغ سے کچھ کریں مجھے کسی نے نہیں بتایا میں خود اپنے مائنڈ سے کرتا ہوں یہ سارا کام کہ کس طرح چھوٹا کریں تو بہت ہی پیارا یہ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے لیند چھوٹی کرنے کا تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ بھی کس طرح سے لیند کو چھوٹی کریں گے وہ نیچے والا پیس اس کا ٹراؤزر کا ہے یہ دوپٹہ تھا یہ بیک ہے دوپٹے میں سے ہمیں اس کی سلیفز نکالنا ہے ٹراؤزر کے کپڑے کو ہٹا دیتے ہیں اب یہ فرنڈ کا کپڑا آپ کے سامنے آ چکا ہے تو اب کس طرح ہمیں لیند چھوٹی کرنی ہے یہ آپ دیکھیں گے یہ میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح رکھنی ہے گلے کو ہم نے پورا رکھنا ہے بلکل بھی نہیں کاٹنا گلے کے اوپر سے نشان لینا ہے اور 38 لیند کا یہاں پر نشان لگا دینا ہے 38 انچ 38 انچ کا نشان لگا دیا ہے بارڈر کو سینٹر ملا دیا ہے میں نے جو نیچے سے میں نے کٹنگ کیا تھا آپ دیکھیں یہاں پر 38 انچ کا نشان لگانے کے بعد یہ بارڈر کو 38 انچ پر رکھنا ہے یہاں پر بلکل اسی طرح سے بہت ہی پیارا طریقہ ہے آپ بنا کر ضرور اس طرح ٹرائی کیجئے گا اکثر لوگ کیا کرتے ہیں اتنی لمبی لمبی شہٹیں پہن لیتے ہیں کہ گلہ بھی نہ کٹے دامن بھی نہ کٹے ورنہ سوٹ برا لگے گا اگر دامن کٹ دیں گے دیکھیں کہ 38 لیند آ گئی ہے کہ سوٹ برا لگے گا دامن کٹ جائے گا گلہ کٹ جائے گا اور وہ اتنی لمبی شہٹ سلوا لیتی ہیں ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں مائیں ہماری اتنی لمبی شہٹ سلوا لیتی ہیں کہ وہ اپنے دامن گلے کو بچانے کے چکر میں خود بری لگ رہی ہوتی ہے پھر یہ دامن یہ جو بارڈر میں نے کٹنگ کیا تھا اس کے بعد میں نے اس طرح سے 38 لیند پر رکھ کر جو بارڈر کے اوپر آخری کناری والی سائٹ تھی اس پر اس طرح سے نشان لگا لیا ہے یہ دیکھیں بلکل اس طرح سے ایسے ہی یہ 38 لیند پر نیچے سے کونہ رکھا تھا میں نے اور پھر جہاں تک بارڈر یہ آیا تھا وہاں پر میں نے ایک لائن درہ کر لیے پھر یہ جتنے بھی بنچیز ہیں ہم اس میں اس طرح پینے لگا دیں گے لائن کو دیکھ دیکھ کر بلکل ایسے ہی بہت خوبصورت بہت پیاری ویڈیو آپ کے لیے ایک اچھے انداز سے کمیس کو چھوٹا کرنے کا طریقہ یہ جتنے بھی بارڈر ہیں یہاں پر ہم نے سب جنگہ پر پینے لگا دینی ہے پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے کرنا کیا ہے پھر یہ آپ کا اپنا کام نہیں ہوگا یہ کسی اور کا کام ہوگا ایمبرائیڈیڈ مشین کا کام ہوگا تو آپ اس طرح سے کٹنگ کر لیں بارڈر کو لگا لیں پھر ایمبرائیڈیڈ مشین نہ لے کے پاس جائے وہ آپ کو لگا کر دے گا بلکل زبردست طریقے سے اب دیکھیں جو ہم نے کھولی تھی وہ جو کٹنگ کر لیا تھا بارڈر اب اس کو روکنے کے لیے پہلے یہاں پر کڑائیڈے سے آپ کچھا کروائیں یہ کڑائیڈے والا خیر میرا اپنا ہے یہ تو میرے پاس میری شوپ پر یہ بیٹھاوا ہے تو میں اس طرح سے اس سے کروالیتا ہوں کام کاشیب بھائی نام ان کا بہت زبردست کڑائی کرتے ہیں اور بہت اچھے بارڈر جوڑتے ہیں تو آپ بھی اسی طرح کوئی بھی بندہ اچھا کڑائیڈے والا سب جنگہ سے روک رہے ٹک کڑائی کا جوڑ جوڑ نہ لگے اور یہ ایک بہترین طریقے سے جڑ جائے دیکھیں بلکل ان کی فنیشنگ دیکھیں ساری کمیس پر پورے بارڈر پر یہ اس طرح سے کچھا کر لیں گے اور پھر یہاں سے اس کو باریک سا بارڈر بنانا شروع کر دیں گے چھوٹا چھوٹا کڑائی اسے بلکل جو ہمارا بارڈر ہے جو ہماری یہ پتنی وغیرہ بنیویں بارڈر کی بلکل ان کے برابر میں اس طرح سے چھوٹا چھوٹا سا ٹاکہ لگا کے یہ اس کو کمپلیٹ کر دیں گے بلکل اسے ہی جیسے آپ کو دیکھ رہا ہے تو اچھا سا کوئی کڑائی والا ہو آپ کی نظر میں جو اچھا کڑائی کرنا جانتا ہو جو بارڈر کو اچھے سے لگانا جانتا ہو آپ اس سے یہ لگوا سکتے ہیں وہ بہت خوبصورتی سے یہ لگا کر آپ کو دے دے گا شرطی ہے آپ بھی اس کو کچھ بتا ہے کہ بھائی یہ اچھی طریقے سے لگنا چاہیے غلط کام کر کے نہیں دیجئے گا تو بلکل اسی طرح سے جو کہیں سے کچھ رہ گیا ہے پتی وغیرہ کو ہم نیچے والے پیس پر اس طرح سے مشین سے چپک پا لیں گے کاشی بھائی سے اور پھر جو اوپر کا کپڑا ہے اس کو اس طرح سے کہ کس طرح سے یہ جوڑ بھی نہیں نظر آرہا اور لین بھی آپ کے ناپکی ہو گئی یہ بلکل برابر تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے بہت بڑا مسئلہ ہے اکثر آپ میری بات بات سے اتفاق کریں گے کہ آپ نے واقعی ایسا دیکھا ہوگا کہ لوگ لمبی لمبی شہیٹے پینے ہوئے ہوتے ہیں لیڈیز تو وہ بلکل بھی اچھی نہیں لگ رہی ہوتی ہے اس سے بہتر ہے لمبی کمیز پیننے سے ان کے ٹیلر کے پاس آئیڈیا نہیں ہے تو وہ دھامن یا گلے کو کاٹ دے وہ زیادہ اچھا لگتا ہے پاؤں تکی آ رہی ہوگی وہ میکس ہی ہوگی ترہ کمیزیں بنی بھی ہوں گی مگر وہ پینی بھی ہو دی ہیں کیونکہ ان کے ٹیلر کو اتنا تجربہ ہی نہیں ہوتا تو اس طرح سے آپ چھوٹا کروا سکتے ہیں کیونکہ آپ مجھ سے کام سیکھتے ہیں میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے میں آپ کو سب کچھ بتاؤں کڑائی ہو کر آ گئی ہے کمیز بالکل بارڈر لگ کر آ گیا ہے لین 38 ہو چکی ہے اب آپ دیکھیں کس طرح سے کہیں سے آپ خود بتائیں کہ لگ رہا ہے کہ یہ جوڑ تھا بالکل بھی نہیں لگ رہا ہوگا آپ خود یہ مجھے کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا کہ یہ جوڑ کہیں سے بھی لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا اب آپ کو میں لمبائی ناب کر دکھا دیتا ہوں دیکھیں پوری 38 ملکل برابر 38 ہو گئی لمبائی چھوٹی اب میں آپ کو اس کو سینے کا طریقہ بھی بتاؤں گا میرے پاس بہت فرمائش ہی رہی ہیں کہ موٹے کام کی نگینوں والی اسطر والی کمیزیں بتائیں کہ کس طرح سے کٹتی ہیں کس طرح سے سلتی ہیں تو آج یہ شیٹ ہے میرے پاس تو میں نے سوچا کہ اس کا بارڈر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کس طرح سے ہم کٹوا کر اس کو لگا کر اس کی لیند کو برابر کریں گے اور سینے کا طریقہ اسطر والی شیٹ سینے کا سب سے بیارہ طریقہ آپ اپنے پاس پینے رکھیں اور پینوں سے اسطر کو جوڑ دیں جیسے میں نے بھی یہاں سے فرنٹ سے جوڑا ہے میرے سائٹ سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور پھر یہ جو دامن کا اس سمیں نے کٹا ہے یہ اس جنہ سے یہاں پر بھی میں نے دیکھیں پینے لگا لیے دلکل اسی طرح سے اس کو کٹنگ کرنے کا بلکل آسان طریقہ جو ہماری بہنیں نئی کام سیکھنے لگتی ہیں ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا بڑی پریشان ہو جاتی ہیں تو ان بچیوں کے لیے ان بہنوں کے لیے کہتا ہوں کہ آپ اس کو اسطر سے لگائیں سالے بائیس انچ کا سینہ ہے تو ہم یہاں پر نشان لگائیں گے سوہ سات پر سوہ سات پر نشان لگانے کا اسٹیٹ کر کے کمر کا نشان ہم سینے سے سات پر لگائیں گے بلکل اسی طرح اب چاک کتنے ہیں چاک ہیں اس کے جو ہم نے نیچے سے نشان شیڈ کا چھوڑا ہے دو انچ چھوٹا ہم یہ اسطر کو کٹیں گے صحیح ہے دو انچ چھوٹا میں نے اسطر کو رکھا ہے اس کی لائننگ کو دو انچ چھوٹا یہ نشان ہم نے یہاں لگا کر یہ جو چاک ہمارے اٹھارہ انچ کی ہے میں نے اٹھارہ انچ پر نشان لگا دیا دیکھ لیں دو انچ چھوٹا کیونکہ ہماری شیڈ نیچے تک آئی گی تو یہ وہ دو انچ چھوٹا میں نے اسطر کاٹا ہے شیڈ کی لمبائی دو انچ زیادہ ہے اسطر سے تو دو انچ انچ ٹیپ کو نیچے رکھے چوک کمیس سے ناپیں ناپ علی کمیس سے آپ جو لینے ناپ اور اس کے چوک ناپ کر اس طرح سے آپ نشان لگا سکتے ہیں سوہ گیارہ ساڑھے بائیس پر سوہ گیارہ کا یہ نشان لگانا ہے بیس کمر ہے دس پر نشان لگانا ہے چوبیس ہپس ہے اس کی بارہ پر نشان لگانا ہے بلکل اسی طرح چھبیس دامن ہے تیرہ پر نشان لگانا ہے بلکل سمپل طریقہ بلکل سادہ طریقہ کمیس پر مارکنگ کرنے کا بلکل اسٹیٹ نشان یہاں پر نہیں ہونا چاہیے آپ نشان دیکھیں کس طرح لگے گا یہ پوائنٹ کرنے پوائنٹ نوٹ ہو یہاں پر پوائنٹ نوٹ کرنے وہ جنگہ ہے دیکھیں کس طرح گلائی میں میں نے ہپس کا نشان لگایا اور پھر یہاں سے کوئی اسکیل نہیں میں نے ہاتھ سے گلائی دیئے کمر کی اور پھر یہ نشان بھی دیکھیں میں نے گلائی میں لگایا سیم اسی طرح سے نشان لگایا گرے چاہے نہ آپ چھوٹا ہو بڑا ہو موٹا ہو پتلا ہو سب کے نشان گلائی میں لگتے ہیں کیونکہ بلکل اسٹیٹ بدن کسی کا بھی نہیں ہوتا اکسہ ٹیلر بلکل سیدھے سیدھے نشان لگا دیتے ہیں اور وہ کمیس کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں تو ایسا نہیں کہنے نشان گلائیوں میں لگایا سالے تیرہ شولڈر ہے تو پونے ساتھ ساتھ پر دونوں میں نے نشان لگا کے بلکل اس جنگہ سے برابر کر دیا ہے اور یہ جو سینٹر والا حصہ ہے سینٹر سے اس کے یہاں سے میں نے اٹھایا آدھے انچ کا شیپ دے دیا ہے اور یہاں سے گلائی چھوٹی دینی ہے یاد رکھیں گلائی چھوٹی دیں گے تو آپ کا گلہ پیچھے نہیں جائے گا یہ بات یاد رکھیں ایک پیچھے گلے جو جاتے ہیں اس پر بھی میں ویڈیو بناوں گا کہ گلہ پیچھے جاتا ہے تو ہم اس کو کیسے روکیں کہ وہ پیچھے نہ جائے ایک انچ کا گرتا ہوں ہم انہیں شولڈر کا نشان لگایا ہے اور اب اس کی آدھے انچ کے مارجنگ سے اوپر سلائی کا چھوڑتے ہوئے آدھے انچ کا اس طرح سے ہم نے کٹنگ کر دینی ہے کٹ وغیرہ ہر جنگہ لگانے کیونکہ اسطر والی شیٹ ہے اسطر جب جوڑیں گے تو ہم سارے کٹس کو ملا کر جوڑیں گے تو اسطر ہمارا اچھا بیٹے گا اور شیٹ بلکل برابر آئے گی ہر جنگہ سے میں شیٹ سی کر آپ کو دکھاؤں گا بنا کر دکھاؤں گا سینے کے بعد دکھاؤں گا دامن دکھاؤں گا دوبارہ سے ڈیمی پر پینوا کہ کس قدر خوبصورت دامن لگ رہا ہے یہ اور بلکل بھی آپ شناخت نہیں کر سکتے کہ اس میں جوڑے اب اوپر سے ہم نے یہاں سے تقریبا پون پون بڑا لینا ہے اور اس طرف لاتے لاتے یہ بلکل گلے کے نشان تک جتنا ہم نے گلہ رکھنا ہے پون پون انچ اور پھر پون انچ کو یہاں سے لاتے لاتے آدھے انچ کر دینا ہے بلکل اسی طرح اینڈ میں ہم نے اس جنگہ پر لہ کر آدھے انچ کر دینا ہے اور اب اس کی کٹنگ کر دینی ہے یہاں سے اس نشان کی میں پھر کہوں گا آج اپنی تمام ویڈیو میں کہتا ہوں اس نشان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا یہ دماغ اور آئی ڈی اے کا کام ہے آنکھوں میں بٹھانے والا کام ہے آپ غور کر لیں کہ باعث سینے پہ یہ کتنی دور ہے تقریباً ایک انچ یہاں کا کوئی حساب نہیں ہوتا جو آپ کو کٹنگ وغیرہ سکھاتے ہیں ہمارے دوسرے بھائی بہنے وہ آپ کو بتاتے ہیں تو وہ سمجھو آپ کو الجاتے ہیں نئے سینے والا الچتا ہے تو آپ نے الچنا نہیں ہے بس ہی اپنی آنکھوں میں بٹھانے شیف اور کہاں سے لاکر ملایا ہے بلکل اسی طرح تقریباً دو دو انچ کا مارجنگ چھوڑ دیں گے فینسی سوٹیں موٹے پدلے ہو سکتے ہیں لوسٹ ہائٹ کر سکتے ہیں اور پھر یہاں سے لانا ہے ہپس کے پاس سے ڈیڑھ ڈیڑھ انچ کیونکہ اس میں نہ ہمیں ڈوری پائپن باندنی ہے نہ چپٹی پٹی کرنی ہے اس شیٹ میں کرنی ہے ترپائی کیونکہ اس میں نگ لگے میں ہیں موٹے موٹے یہ ترپائی سے ہی خوبصورت لگے گی زبردستی ہر شیٹ میں ڈوری پائپن بھی نہ کیا کریں اور سب جگہ اس طرح سے کٹس لگا دینے ہیں کیونکہ لائننگ والی شیٹ ہے اسطر والی شیٹ ہے اس کو ہم نے کٹس سے کٹس کو ملا کر جوڑنا ہے بہترین طریقے سے اسطر تمام تقریباً یہ کٹ چکا ہے بلکل اس طرح سے اس کو بگجے سے بھی اٹھائیں کیسے بھی رکھیں کوئی فرق نہیں بڑھتا کیونکہ پینے لگی ہوئی ہیں ڈرنے کی بات نہیں ہے آسانی سے اب ہم اس کا فرنڈ بیک نکال سکتے ہیں بلکل اسی طرح سے فرنڈ بیک نکالنے کا طریقہ بلکل آسان ہے آپ نے دیکھیں اس طرح سے جیسے میں نے جمعائے تھے چھوٹے بڑوں کو دونوں کو ایک جیسے رکھتے ہوئے بلکل دیکھیں اسی طرح سے آپ جمعائے کریں جب آپ کی کمیز میں اس طرح کا کٹ فرق بناوا ہو ورنہ چھاک میں سے بہت برے لگتے ہیں یہ کہیں چھوٹا کٹ فرق آ رہا ہوتا ہے کہیں بڑا آ رہا ہوتا ہے کہیں آدھا کٹا وہ ہوتا ہے تو اسے نہیں کیا کریں کمیز بہترین طریقے سے بیٹ چکی ہے دیکھیں اس جنگہ بھی پینے لگا لینی ہے تاکہ کٹنگ کرتے ہوئے یہ موٹا کپڑا ادھر اتر نہ جائے آپ صفائی سے کٹنگ کر سکیں میرے پاس اکثر ایسی ایس ایم ایس وغیرہ آتے ہیں میرے پاس کمنٹ بوکس میں مجھے کہتی ہیں میری بہنے کے شداد بھئی ہم سے چھوٹے بڑے آر مول ہو جاتا ہے مڈا یعنی کہ چھوٹا بڑا ہو جاتا ہے تو ان کے لیے یہ بہترین طریقہ ہے کہ وہ پینے لگا کر کٹنگ کیا کریں اب یہ جو نشان ہے آدھے انچ کی صلاحی کی مارجنگ کا اس کو جو میں نے 38 نشان لگایا ہے اس نشان پر رکھنا ہے بلکل مارکنگ سے مارکنگ کو برابر رکھتے ہوئے اس طرح سے اس کو بچھا لینا ہے نیچے سے آپ دیکھیں گے وہی دو انچ کا حساب بیٹ آ جائے گا اب آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے ان دونوں کو ایک ناپ کے کٹنگ کر دینا پھر اس کے بعد اس جنگہ کے حساب سے اس کو چھوٹا کر دینا ہے جتنا چھوٹا ہم نے فرن کو بیک سے رکھا ہوا ہے اسی طرح سے اس کو چھوٹا کر دیں گے دیکھ لیں سلائی کا نشان اور آدینج دباؤ سلائی کا نشان آدینج دباؤ بلکل اسی طرح سے فرن بیک چھوٹا آپ کاٹیں گے اس سے گلہ پیچھے نہیں جاتا چھوٹی گلائی سے گلہ پیچھے نہیں جاتا اب اس جنگہ سے ہم برابر کر دیں گے اس جنگہ سے چھوٹا بڑا ابھی نہیں کریں گے یہ اسطر جوڑنے کے بعد کریں گے میں آپ کو دکھاؤں گا یہ دیکھیں اس جنگہ سے ابھی ہمیں چھوٹا بڑا نہیں کرنا یہ ہم اسطر کو جوڑنے کے بعد اس کو نکال کر پھک دیں گے پیس کو اگر ہم ابھی کرتے ہیں تو ہماری ساری کمیز دھرم برم ہو جائے گی ہیل جائے گی در ادھر ہو جائے گی تو ایسا نہیں کرنا ہے بلکل برابر برابر رکھتے ہوئے اس طرح سے آپ نے کٹنگ کر دینی ہے بہت اچھے دریقے سے بڑے سلیکے سے کٹنگ کرنی ہے کیونکہ فینسی شائد ہے پیاری سی شائد ہے اس کو پیارے طریقے سے بنانا ہے موٹی کافی ہے دیکھو کٹنی رہی مجھ سے مگر اس کو کٹ کٹ دیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کپڑا کیسہ بھی ہو مجھے تو خیر میں گھمراتا بھی نہیں ہو اور امید یہی کرتا ہو آپ لوگوں سے کہ آپ مجھ سے سیکھتے ہو تو آپ بھی نہیں گھمرانا چاہیے جو مسئلہ ہو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا اب دوپٹے میں سے سلیوز نکالنے کا طریقہ بالکل اسی طرح سے آپ نے سب سے پہلے ڈھائی گس کا دوپٹہ ناپ لینا ہے یہ نہیں کہ آپ خوشیار بن جائے اور پہلے سے آستینے نکال لے تو آستینے پہلے نہیں نکال لی پہلے ہم نے دوپٹے کی لمبائی کو ناپنا ہے پھر دیکھنا ہے کتنا بڑا پی سے اگر آ رہی ہیں آستینے پوری تو آپ آستینے آرام سے نکال سکتے ہو اگر نہیں آ رہی تو آپ آستین میں جول لگا دیں جو فرن اور بیک میں سے سائٹ سے کپڑا بچا ہے اس کا مگر اس میں سے آ رہی تھیں تو میں نے پوری یہ آستینے نکال لی ہے ڈھائی گس کا دوپٹہ بھی پورا نکل چکا ہے بلکہ ڈھائی گس سے بھی دو انچ بڑا نکلائی سوٹ کا اٹھارہ انچ کی سلیپس اٹھارہ انچ آستین کا نشان لگانی کے بعد وہی سیم سیمپل طریقہ جس طرح میں بتاتا ہوں یہاں سے سٹیٹ نشان لگانا ہے اور پہلے یہ پونے چار پر نشان لگانا ہے اس جگہ سے اور یہاں سے نو پر نشان لگانا ہے جب جب ساڑھے بائیس سینہ ہو تو آپ یہ نشان نو پر لگا لیں آپ کی آستین بلکل برابر آئے گی یہ میں آپ کو آستینے لگاتے وقت دکھاؤں گا کہ کس طرح سے برابر آئے آستین بلکل ایسے ہی نو پر نشان لگانے اور ساڑھے پانچ کے کف یہاں پر نشان لگا کر وہی گلائی اندر کی طرف دیتے ہوئے ہم نے اسکیل سے نشان لگا لینا ہے بلکل جیسے میں اپنی تمام ویڈیو میں بتا چکا ہوں اب نظر آئے گی آپ کو بلو چوک سے گلائی دیکھیں اس طرح سے زبردست طریقہ بہترین طریقہ کٹنگ کرنے کا اس پر اتنے تیز ڈارک میں نشان لگا رہا پھر بھی نظر نہیں آ رہے کیونکہ نیٹ ہے یہ بلکل ایسے ہی بہت باری کپڑا ہے ساری چوک بھی بری ٹوٹ چکی ہے بھی آپ کو بتاتے بتاتے تو خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے چاک تو مانگا لیں گے پر نشان ڈارک میں دیکھیں نظر نہیں آ رہے ریٹ چاک کے تو بلکل بھی نظر نہیں آ رہے بلو کے تھوڑے بہت نظر آ رہا ہے اور تھوڑا سا لائٹ کا بھی مسئلہ ہے میرے ساتھ ابھی انشاءاللہ تعالی وہ بھی بہت جلد دور ہو جائے گا اور یہ دیکھیں فرنٹ پر اس طرح سے شیف دینا ہے بلکل یہ پونچار والے نشان پر افیر کٹنگ کریں گے تو ہم ملائیں گے پہلے میں نے تھوڑا سا دور رکھا تھا فرنٹ کا آپ شیف دیکھ لیں کس طرح میں نے چھوٹا بڑا اس کو کیا ہے بلکل اسی طرح سے آپ نے بھی چھوٹا بڑا کر دینا ہے اور اس کو اچھے سے یہاں پہ ملا کر برابر کر دینا ہے یہ نوٹ کرے ہیں بلکل یہ بھی کوئی نابتول نہیں ہوتی کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا یہ بھی آئیڈیا ہے دماغ میں بٹھانے والا ایک اچھا آئیڈیا اچھا کپڑا ہے بہت باریک تو ہم اسطر نکالیں گے جو شولڈر کی کٹنگ ہماری یہ بچی ہے تو اسطر آپ چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں ادھر سے ہم اسطر نکالیں گے جتنا بھی آپ نے پہننا ہے اگر ہم اس میں بلکل بھی لائننگ نہیں لگائیں گے تو ہاتھ بہت برے لگیں گے اوپر تک نظر آئیں گے تو کسٹمر کی ڈیمانڈ تھی کہ چھوٹا چھوٹا اسطر لگایا جائے تو یہ میں نے بچھا لیا ہے اس کو ناپنے کا طریقہ دیکھیں یہ سریفس کا اسطر نکالنے کا سب سے آسان طریقہ ہے آپ اس کو بچھانے کے بعد یہاں سے ناپیں گے سوادو یہ آ رہا ہے یہ چھوٹا بڑا آپ خود بھی کر سکتے ہیں یہاں سے بھی سوادو آ رہا ہے یہ سوادو ناپ کر میں آپ کو اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ یہاں سے اس طرح برابر رکھنا ہے اور پھر بے فکر ہوگے اسطر کٹ دے گا بلکل ایسے ہی جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسے ہی آپ نے بلکل ٹینشن فیریوں کے سلیپس کا اسطر کٹنگ کر دینا ہے یہ ایک بہترین طریقہ ہے کمیز کا اسطر نکالنے کا اسی طریقے سے اسطر نکالا کریں بلکل برابر اور پرفیکٹ اسطر کٹے گا شائٹ کا دیکھیں اسطر نکل چکا ابھی میں آپ کو سلیپس ٹن کر کے دکھاؤں گا جس طرح ہم نے کاٹی تھی اسطر بھی شیف سیم اسی شیف میں آئے یہ دیکھیں چھوٹا بڑا اور بہتری وہی شیف وہی حساب کتاب وہی آگے پیچھے سے چھوٹا بڑا نکلتا ہوا ایک اچھے طریقے سے اسطر نکل چکا ہے اس کو پن لگا دیں گے یہ اکثر گھوم ہو جاتا ہے جب بنانے بیٹھتے ہیں تو یہ ملتا نہیں تو یہاں پر پن لگا کر اس کو روک دیں گے اب میں آپ کو سکھاؤں گا کہ ایسی سادہ سی اسطر والی کمیز کس طرح سے بنتی ہے سب سے پہلے آپ نے پینے ہٹا دی نہیں ہے جو ہم نے ایکسٹرا پینے بستاری لگائی تھی اور نیچے سے دونوں دامنوں کو موڑ دینا ہے بلکل اسی طرح اب ویڈیو ذرا میں تیز رکھوں گا کیونکہ کمیز میں اتنا کام نہیں ہے کام سارا کھٹنگ کا تھا لمبائی چھوٹی وڑی کرنے کا تھا سلائی لگانے کے بعد نیچے سے اسطر پر اسطر والے پیس کو الٹے سائیڈ اپنی طرف رکھے شایڈ کا بھی الٹے سائیڈ اپنی طرف رکھ کر گلہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا کسٹمر یا آپ خود کتنا بڑا پین تھے ہیں چھوٹا بڑا پین تھے ہیں اس کو اندر سے ہم چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں تو میں اس کو زیادہ چھوٹا نہیں کروں گا کیونکہ ناب بھاری ہے یہ جو کڑائی کا حصہ ہے سب سے پہلے تو میں ادھر پینے لگاؤں گا پہلے آپ نے بھی اسی طرح سے پینے وغیرہ لگا لینی ہے اچھی طریقے سے اس کو جو چپکا دی رہا ہے اور یہ جو کڑائی کی کناری ہے اس سے ایک بوٹ میں اندر کرتے ہوئے یہ سلائی لگا دوں گا گلے کی بس یہ کسٹمر کے حساب سے گلہ بہترین ہو چکا ہے وہ اتنا ہی بڑا گلہ پین تھیں ہیں جن کا یہ ہے اور چھوٹے چھوٹے دیپ کٹس قریب قریب لگا کر اسطر والے کپڑے پر اس جنگہ ایک سلائی اس لیے لگا لینی ہے کہ جب ہم گلہ ٹرن کریں تو یہ کپڑا نکل کر باہر نہ آئے یہ سلائی لازمی لگایا کریں بہت صفائی ہوتی ہے اور اگر یہاں پر کوئی جنگہ مناسب ہو سلائی لگنے کی جہاں پر آپ کی سلائی لگنے کے بعد دیکھے نہیں تو سلائی لگا لیں ورنہ آپ پیچھے سے تربائی کریں سلائی بلکل بھی نظر نہیں آ رہی اسطر جوڑنے کا طریقہ دیں گے پہلے اس جنگہ سے یہ میں نے جوڑا اور اس جنگہ سے جوڑا پھر اور پھر مڈے سے ہم شروع کریں گے اور نیچے تک اسطر کو لے جائیں گے سینٹر ملانے کے بعد دیکھے سینٹر بلکل برابر ہے کیونکہ کٹنگ اچھی کیتی نا کٹنگ اچھی کریں گے تو سلائی کرنے میں بہت آسانی ہوگی اور اس طرح سے پھر نگینوں کو ہٹاتے ہٹاتے آپ نے اسطر کو جوڑ دینا ہے جو نگینہ آپ کی سلائی کی رینج میں آئے آپ اس کو ہٹائیں گے یہ نہ ہو کہ پوری کمیز کو آپ سائیڈوں سے اچھی خاصی گنجی کر دیں نگینے ہٹا ہٹا کے تو اس طرح سے نہیں کرنا جو نگینہ سلائی کی رینج میں آئے آپ اس کو ہٹائیں گے اور سلائی لگائیں گے جو بھی سلائی کی رینج میں آئے اس کو ہٹائیں گے اور سلائی لگائیں گے کٹ سے کٹ کو ملاتے ہوئے دیکھیں کس طرح سے جہاں میں نیچے لے کر آگیا ہوں اور پھر دوسرا اسطر شائٹ کا فرنڈ کا دوسرا سائی ہم اس طرح سے نیچے سے شروع کریں گے اور اوپر لے کر آئیں گے بلکل اسی طرح اچھے سے پکڑ پکڑ کے لے کر چلنا چھوٹا بڑا نہیں کرنا اس کپڑے کو نکال کر اب پھیک دیں گے ہٹ آ دیں گے بلکل ہٹ آ دیں گے کیونکہ اب اس کا کام نہیں ہے بیک کے ناپ کا کاٹا تھا اس وقت اگر کٹنگ کرتے تو مسئلہ ہو جاتا بیک کا اسطر جڑنے کا سمبل طریقہ دونوں کے سیدھے سائیڈ اپنی طرف رکھ کر ایک کے اوپر ایک کو رکھ کر ہم نیچے سب سے پہلے سپڑی اٹاکے سے سلائی لگا کر اس کو روک دیں گے تاکہ اسطر آگے پیچھے نہ ہو اور خوبصورتی اور صفائی کے ساتھ شائٹ میں لگ جائے دیکھیں کس طرح بلکل دوہین چھوٹا ہی آیا ہے کس طرح پکڑ کر نیچے چلا ہے اور پھر یہاں سے ہم اس کو اسطر کو جوڑنا شروع کر دیں گے اور اسطر کو جوڑ دیں گے سیم اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم نے فرنڈ کا اسطر جوڑا اسی طرح سے ہم بیک کا اسطر جوڑ دیں گے دیکھ رہے ہوں گے آپ اسطر جوڑ چکا ہے فرنڈ بیک کا کٹنگ مگرہ سائیڈوں کی کر دی ہے اب شائٹ بنانے کا طریقہ دیں گے سب سے پہلے سائیڈیں جوڑ دیں گے بلکل آسان ویڈیو کیسی لگی آپ مجھے بتائیں گے ضرور کہ کس طرح آج یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے لمبائی چھوٹی کرنے کا جو میں نے آج حل کر کے آپ کو دکھا دیا ہے آپ کسی بھی قسم کا کپڑا اس طرح سے لمبائی چھوٹی کر سکتے ہیں سائیڈ ایک جڑ چکی ہے دونوں سائیڈیں جڑ چکی ہیں دوسری بھی جوڑ دیں گے میں نے دو سوٹ اندر رکھتے ہوئے اس جنگہ سے نشان لگانا ہے دو پوائنٹ دو پوائنٹ اور گلہ بیک گلہ آپ بھی اپنے حساب سے کاٹ سکتے ہیں جتنا چھوٹا بڑا آپ کو کرنا ہے میں نے رکھا ہے پونے چار کیونکہ یہ گلہ پونے چار ہی پہنتی ہیں دونوں کپڑوں کو یہاں سے سلائی لگا کر ملا دینا ہے بلکل کھینچ کھینچ کر تاکہ کھچاؤ نہ آئے اور پھر یہ جو اُرے پٹی ہم نکالتے ہیں فالیس کی فالیس لگا دینا ہے نیچے والے کپڑے کو کھیجنا ہے فالیس کو ہلکے آس سے ڈھیلا ڈھیلا رکھنا ہے تاکہ جھولنا ہے بلکل اسی طرح ڈیپ کٹس لگانے کے بعد ہم فالیس والے کپڑے پر بھی لپکی سلائی لگا دیں گے تاکہ فالیس کا کپڑے بھی نکل کر باہر نہ آئے بلکل اسی طرح اور پھر شولڈر جھوڑ دیں گے شولڈر وہی سیمپل طریقہ جو میری تمام ویڈیو میں ہے جس طرح میں بتاتا ہوں آپ کو اس طرح سے بیک کے کپڑے کو پلٹ کر ہم نے دونوں شولڈر جھوڑ دی ہیں سلیفز سیم اسی طرح سے جس طرح سے ہم بناتے ہیں نیچے گا دامن مولا تا سلیفز کو بھی مول دینی ہے بلکل اسی طرح جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اب یہ دیکھنا ہے انس میں فرنٹ والا سائٹ چھوٹے والا کونسا اور بڑا والا کونسا تو چھوٹے سے چھوٹے کو اس طرح ملا کر اسطر کو جوڑ دینا ہے ایک بھوٹ کی سلائی سے ادھر سلائی بڑی نہ ہو صرف بھوٹ کی ہو کیونکہ اکثر لوگ بڑی سلائی لگا لیتے ہیں پھر سلیفز شائٹ میں لگانے کے بعد وہ سلائی دیکھ رہی ہوتی ہے پھر بعد میں اس کو کھولنی پڑ سلیفز بن کر دیں گے اسی نشان سے جو نو انچ کا مینے لگایا تھا اور اب میں آپ کو ناپ کر دکھاؤں گا ساڑھے بائیس سینے پر نو انچ کا نشان کا جو آرم ہو لیں کس طرح فنشنگ سے بیٹے گا اور یہ بلکل دیں گے کس طرح سے برابر ہے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کتنے سینے پر کتنی شائٹ کا آرم اللہ میں رکھنا چاہیے سلیفز کا آسطین ہمیشہ نیچے رکھ کر چلائیں گے جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں گا ہمیشہ شائٹ اوپر ہوگی آسطینے ہوں گی نیچے آسطین چڑھانے کی ایک سلائی لگانے کے بعد دوسری سلائی اس کے بعد بوٹ کی اور لگا دیں گے اور پھر بعد میں اس میں چھوٹے چھوٹے کٹس لگا دیں گے آسطینے لگنے کے بعد ترپائی میں آپ کو دیکھاؤں گا دیکھیں کتنی صفائی سے آسطینے لگی ہیں بلکل بھی کہیں پر بھی کوئی چن نہیں ہے ساڑھے بائیس سینے پر نو آپ چاہیں تو اس کو مول کے پہلے کچھا کر لیں مشین کی سلائی سے اور پھر اس کی ترپائی کریں اگر میں ہمیشہ ڈائریکٹ ترپائی کر دیتا ہوں تو اس طرح سے ڈائریکٹ اگر آپ انہیں ماسٹر کہ اگر آپ کا ہاتھ چلتا ہو تو اس طرح کی ترپائی میں تو آپ ڈائریکٹ ترپائی بھی کر سکتے ہیں اور اگر نہ ایسا ہو تو آپ اس کو پہلے کچھا کر لیں مشین سے بڑے ٹاکے سے اور پھر ترپائی دل کھول کے کریں اور اس کے بعد کچھا کھول دیں فائنل لک میں آپ کو اس کا دکھاتا ہوں کس طرح خوبصورت یہ شیئٹ بن چکی ہے گلہ بلکل اپنی جگہ پر ہے دیکھیں اگر سریز میں ہم لائننگ نہیں لگاتے تو یہ بری لگ رہی ہوتی کیونکہ کپڑا بہت باری ہے تو تھوڑا سا ذرہ آدب و آداب بھی ہونے چاہیے کہ میں نے لگا دی یہ دامن آپ نوٹ کریں اب بتائیں میری بہنوں میرے بھائیوں کہ یہ دامن کہیں سے آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں جوڑ ہے یہ کٹ کے لگا ہے آپ رائے اپنی مجھے ضرور دیجئے گا مجھے بتائیے گا کہ کیسا لگا آپ کو دامن کو جوڑنا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹوٹکے کے ساتھ نئے کام کے ساتھ ایک بہترین سی چیز کے ساتھ آپ کے سامنے پھر میں حاضی رہوں گا جب تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ